ابدالرزاق نے کہا کہ آپ پاکستانی کھلاڑی کی طلنا بھارتی کھلاڑیوں سے نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کے کھلاڑی بھارت کی کھلاڑیوں کی طلنا میں زیادہ پرتباشالی ہیں پاکستان کے پورو آل راؤنڈر عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ موجودہ پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم کی طلنا بھارتی کپتان ویرائٹ کولی سے کرنے کے بجائے پاکستان کے کھلاڑیوں سے کرنی چاہیے رزاق نے کہا کہ آپ پاکستانی کھلاڑی کی طلنا بھارتی کھلاڑیوں سے نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کے کھلاڑی بھارت کی کھلاڑیوں کی طلنا میں زیادہ پرتباشالی ہیں عبدالرزاق نے کہا پاکستان کے پاس بھی کافی پرتبہ ہے اور اگر بھارتی کھلاڑی پاکستان کے کھلاڑیوں سے اپنی طلنا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے اس پورو دگج آل راؤنڈر نے آگے کہا پہلی بات تو ہمیں بابر کی تلنا کوہلی سی نہیں کرنی چاہیے آپ پاکستانی کھلاڑی کی تلنا بھارتی کھلاڑیوں سے نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کے کھلاڑی زیادہ پرتبارشالی ہیں اگر آپ ہمارا اتحاس دیکھیں تو ہماری ٹیم میں کئی مہان کھلاڑی ہوئے ہیں رزاک نے آگے کہا کوہلی اور بابر ایک دم الگ کھلاڑی ہیں اگر ہم ان کی تلنا کرنا چاہتے ہیں تو یا ضروری نہیں کہ بھارت اور پاکستان کی بیچ میچ ہی کرایا جائے اور تب فیصلہ کریں کہ کون بہتر کھلاڑی ہے حالانکہ رزاک نے بھارتی کپتان کی تاریخ بھی کی انہوں نے کہا کوہلی اچھے کھلاڑی ہیں اور پاکستان کی خلاف ان کا ریکارڈ بھی کافی بہتر ہے میں ان کے خلاف نہیں ہوں لیکن میرا کہنا ہے کہ اگر بھارتی کھلاڑی ہمارے کھلاڑیوں سے اپنی تلنا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے عبدالک رزاک نے پاکستان کے لیے نومبر 1996 میں انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا رزاک کے نام 265 ونڈوئے میچوں میں 5080 رن اور 279 وکٹ بھی ہیں ونڈے میں رزاک کے نام 3 شتک اور 238 شتک ہیں انہوں نے اپنے ونڈے کریئر میں 3 بار ایک میچ میں 5 یا اس سے زیادہ وکٹ لیے ہیں اس کے علاوہ 46 ٹیسٹ میں رزاک کے نام 1949 رن بھی ہیں اور 100 وکٹ بھی ہیں ٹیسٹ میں بھی رزاک نے 3 شتک جڑے ہیں اس کے ساتھ ہی 32 ٹی 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 انٹرنیشنل میچوں میں بھی ان کے نام 393 رن اور 20 وکٹ ہیں